بیہار میں مہراش میں جو ہوا اسے کئی بار لوگ آپریشن لوٹس کا نام دیتے ہیں سرکاروں کو گرا کر ویکل پک سرکاروں کو بنایا گیا سرکاروں سے بڑی پارٹی بننے کی ہوڑ بیہار میں ہو گئی ہے راشپتی اکراشپتی کے چناؤ کے بعد سمبفتہ ایسی پرستتیاں بیہار میں اتپن ہوں گے بیہار میں مہراش میں جو ہوا اسے کئی بار لوگ آپریشن لوٹس کا نام دیتے ہیں کئی اور راجیوں میں ستھائی سرکاروں کو گرا کر ویکل پک سرکاروں کو بنایا گیا منیپور اس کا ادھارن ہے جی ڈی ایس کے ساتھ جس طریقے سے کرناٹکہ میں ہوا یا مدی پردیش میں جس طریقے سے راتو رات جوتی رہ دفتے سندیا جی کا دوسرے گڑ بندن میں آنا کملنات جی کی سرکار کا گرنا اور شیبراز جی کی سرکار کا وہاں پر بننا یہ تمام گھٹنائیں ایسی ہیں جو کہ ہاتھ بلاب کے ورسوں میں بیبن اور راجیوں میں ہوئے جس کی سمبھاونہ سے بیہار میں بھی ایسی پرستتی اتپن ہو اس کی سمبھاونہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا پر کوئی ایسا آپریشن لوٹس تتھا گدد بیہار میں ہوگا نہیں مجھے نہیں پتا پر اس سے پہلے مکھے منتری نکیش کمار دی کیا کسی اور آپریشن کو کی شروعات وہ کریں گے یہ ایک بڑی چرچہ کا وشہ ہے جس طریقے سے بڑی پارٹی بننے کی ہوڑ بیہار میں ہو گئی ہے بھاجبہ بڑی پارٹی پہلے راجت بڑی پارٹی پھر بھاجبہ بڑی پارٹی پھر پناہ راجت بڑی پارٹی تو یہ بڑی پارٹی بننے کی ہوڑ کیوں چل رہی ہے بھائیا یہ بڑی پارٹی بننے کی ہوڑ اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ایسی پرستی آتی ہے جب کوئی موجودہ سرکار گرتی ہے یا اس کے کلاب اور وشواص پرستاو لایا جاتا ہے تو ایسے میں راجت بار ماہ مہین سمویدھانی طریقے سے سب سے پہلے جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کو سرکار بنانے کے لئے آمنترت کرتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ بڑی پارٹی بننے کی ہوڑ بھاچپا بننا جاتی ہے کہ کوئی ایسی پرستی بنے تو بھائیا ہمیں بلائیں سرکار بنانے کے لئے اب راجت نے اس میں پہل لے لی ہے تو کیا جب راجت ایسی کوئی پہل کرے گی بھائیا سرکار بنانے کے لئے ہمیں بلائیں تو اس وقت مکہ منتری جی کیا کسی دوسرے آپریشن کو انجام دیں گے یہ تمام پرستیتیاں پرستیتیوں کی سمبھاوڑوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا آنے والے سمیں میں اور میں مانتا ہوں راجت پتی اپراجت پتی کے چناؤ کے بعد سمبھاوڑا ایسی پرستیتیاں بیہار میں اتپن ہوں گے انڈیے کا مطلب نجیش کمار بیہار میں یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے یہ تو بھاچپا کو اس پہ جواب دینا ہے نا کہ بھائی اتنا نتمس تک کیوں کیوں بھاچپا اپنی نیتیوں پر بیہار میں نہیں اتر پاتی ہے سی اے این ار سی سب سے آدھا مہتوکان جی ان کی یوجنا اس کے خلاب بیہار میں پرستا پارت کر لیا جاتا ہے مکہ منتری کے سامنے باچپا کے نیتا لطمستق رہتے ہیں جب آپ اپنے سردھانتوں پر نہیں کھڑے رہ سکتے تو جو پہندر جی نے کہا کیا غلط کہا آپ کو جاتی ہے جنگنہ پر دیش بھر میں آپ اپنی الگ رائے رکھیں گے یہاں پر آپ ساتھ میں ان کے سہمت ہو جائیں گے ویبین اور وشو پر دیش بھر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی الگ رائے ہوتی ہے پر بیہار میں آ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ان کے سامنے نتمستق ہو جاتے ہیں بھائی سب سے بڑی بات جس پر میرا اعتراض دوہزار بھی سویدان صفحہ کے چناؤں میں ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ بھائی سیٹوں کو لے کر مجھے ایشو تھا ایک طرف دیفینیٹلی ایس بھائی میری پارٹی کے اتنے نیتاؤں نے محنت کی سیٹوں کی سنگیا میرے لئے معنی رکھتی تھی پندرہ سیٹوں پر میں چناؤں لڑوں جو پارٹی اس سے پہلے ڈیڑھ سو سیٹ پچھتر سیٹ بیالیس سیٹ آپ پندرہ سیٹ آپ جس طریقے سے سیٹوں کی سنگیا گرائے گئی وہ تو ایک اعتراض کا قارن تھا تھا میرا سب سے بڑا بھروت کا قارن تھا کہ میرے وزن ڈاکیمنٹ کو بیہار پرز بیہاری پرز جس پر میں نے محنت کی میرے نیتا اپنی ہلتن سانس تک جس ڈاکیمنٹ کی ڈرافٹنگ کرتے رہے اس کو آپ سرکاری ایجنڈا کا حصہ نہیں بنائیں گے اور یہی شکایت میں نے بھارتی جندا پارٹی کے شوش دیتا ہوں کہ سمجھ بھی رکھی دی کہ کیوں آپ ساتھ نشے پر آپ کام کر رہے ہیں کیوں ساتھ نشے کے ساتھ آپ جارے ہیں جبکہ ساتھ نشے انڈی اے گورنمنٹ کے ایجنڈا کبھی رہا ہی نہیں یہ ساتھ نشے مہاں گربندن کے وقت بنا تھا جب مکہ منتری نتیش کمار جی لالو جی کے ساتھ گربندن میں تھے اس وقت ساتھ نشے بنا تھا آج کی جو سرکار چل رہی ہے اس میں بھارتی جندا ہے کہاں سرکاری ایجنڈے میں بھارتی جندا ہے ہی نہیں تو اگر اپنگر کشوازی بولتے ہیں کہ انڈی اے کا مطلب نتیش کمار تو کیا غلط بھائی انہی کے ہی پارٹی کے ایجنڈے پہ آج بھارتی جندا پارٹی کام کر رہی ہے انہی کے ساتھ تو چل رہی ہے تو کیا غلط ہے دیکھیں موجودہ پرستیتی میں بیہار میں جو سرکار چل رہی ہے وہ سکتہ کے لیے ہی سمجھوتا کر رہی ہے مکہ منتری مکہ منتری بنے ہوئے ہیں جبکہ نیتکتہ ادھار نہیں بنتی ہے تیسرے نمبر کی پارٹی جنہ دیش کسی کے لیے بھی ہو مکہ منتری جی کے لیے تو وہ جنہ دیش نہیں تھا آپ کا ویرودہ بھاس ہر وشے پر رہا ہے یہیں اس میں پڑنا یونیورسٹی میں پردان منتری جی کے سامنے کھڑے ہو کر مکہ منتری جی نے سینٹرل یونیورسٹی کے لیے بانگ کی تھی تھکرا دی گئی وشیش راج کے درجے کی مانگ مکہ منتری جی کرتے رہتے ہیں نہیں قبول کی جاتی تمام طریقے کے نیم قیادے قانون ان کو پڑھا دیے جاتے ہیں وہیں ویرودہ باز مکہ منتری جی کا پیگاسلز پہ جانچ کی مانگ مکہ منتری جی کرتے ہیں جاتی ہے جنگرنہ کا سمرتن کرتے ہیں جب بھاجپا نہیں کرتی جاتی گت یہ جنسنکیہ نیرنتن قانون کو لے کر بھاجپا کیا لگ رہا ہے مکہ منتری جی کیا لگ رہا ہے تو تمام بڑے وشیوں پر صدن سے واکورٹ کر لیتے ہیں ابھیپکش کے ساتھ اگنی بد کو لے کر تو ہر وشی پر جب اتنا ویرودہ باز ہے تو ساتھ کیوں ہیں بھائیہ کارن صرف ستہ کا لالچ ہی ہے یہی ایک ماتر کارن ہو سکتا ہے نہیں تو اتنے ویرودہ باز کے بعد تو جندہ کے بھی جانا چاہیے اور ایک نیا جنہ دیش لے کر آنا چاہیے